آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا ہمیں بچپن سے یہ تو سنایا گیا ہے کہ اللہ کن سے نفرت کرتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھایا گیا کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے ہمیں بچپن سے اللہ کے عذاب سے تو ڈرائیا گیا ہے لیکن اللہ کے رحم کو دیکھنا نہیں بتایا گیا ہمیں اللہ کے متعلق سب کچھ پڑھایا گیا ہے بس اللہ سے اچھا گمان رکھنا نہیں سکھایا گیا صرف اسی لیے آج میں اور آپ اور ہم جیسے نہ جانے کتنے ایسے لوگ اس کشمکش میں ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں معاف کرے گا بھی یا نہیں کرے گا پتہ نہیں اللہ ہماری دعائیں سنے گا یا نہیں سنے گا اور پھر ان کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا اور صرف اسی سوچ میں پھنس کر ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنے میں اتنی دیر کر دی ہے پتہ اللہ نے قرآن میں آپ کے لیے اور میرے لیے فرمایا ہے کہ اور اللہ بخشنے والا ہے اور پیار کرنے والا ہے پہلے جب میں یہ آیت پڑھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ آیت میرے لیے تو بالکل نہیں ہو سکتے کیونکہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ اللہ مجھے کبھی پیار نہیں کرے گا لیکن جب میں نے اس آیت کو سمجھنا شروع کیا تو یہ آیت مجھے اپنی زندگی میں نظر آنے لگی اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آیت تو اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے خاص بھیجی ہے یہ آیت تو میرے لیے بھیجی ہے اب میں آپ کو یہ آیت سمجھاتا ہوں بخشش کا حوالہ کہاں دیا جاتا ہے جہاں گناہگار ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور بخشش کا وعدہ کس سے کیا جاتا ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد شرمسار ہوتا ہے اور شرمسار کون ہوتا ہے جسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہگار ہے اور معافی کس کو ملتی ہے جو ہاتھ جوڑے اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گناہگار ہیں تو یہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے احساس گناہ ہی بخشش کی سب سے بڑی دلیل ہے یہ گناہ کے بعد جو گلٹ آپ کو پریشان رکھتی ہے یہ اللہ کی طرف سے علام کی طرح ہوتی ہے کہ اب بھی وقت ہے معافی مانگ لو معاف کر دیے جاؤ گے اور پھر اللہ نے اس آیت کے دوسرے حصے میں اپنی دوسری صفت بیان کی ہے یعنی جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ایسے بخش دیتا ہے جیسے آپ نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو اور اللہ ویسے ہی آپ سے محبت کرنے لگتا ہے جیسے اس گناہ سے پہلے کرتا تھا آپ اللہ سے محبت کرنا چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ آپ سے کبھی محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا محبت کرنا چھوڑ سکتا ہے محبت کرنا چھوڑ سکتا ہے محبت کرنا چھوڑ سکتا ہے